اور اس پیچھے بڑی خبر مہوہاں مہترہ پر ایتھکس کمیٹی کی بیٹر ختم ہو چکی ہے ایتھک میں مہترہ پر ریپورٹ کو اڈاپٹ کیا گیا ہے ریپورٹ کے پکش میں چھ سانسد اور پکش میں چار سانسد تو بڑی خبر آپ کو بتا دی کل ملا کر یہ کی کس طرح سے اب مہوہاں مہترہ کی مشکلیں بڑتی نظر آتی ہیں ایتھکس کمیٹی کی بیٹر ختم ہو چکی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ایتھکس کمیٹی کی بیٹر ختم ہو گئی ہے زیادہ جانکاری اور یہ مانے جا رہا ہے کہ اس بیٹرک میں کئی بڑے فیصلے خاص طور سے مہوہاں مہترہ کیلئے لیے گئے ہیں دیکھیں اس کو فیصلے لیے نہیں گئے ہیں بلکہ جو ریپورٹ تھی جو آج کا جو ایک ہی ایجنڈا تھا ایجنڈا یہ تھا کہ جو ایتھکس کمیٹی کی ریپورٹ تھی اس کو ایڈاپٹ کرنا تھا اور وہ ایڈاپٹ کر لیا گیا اب بیٹرک شروع ہونے کے دس منٹ کی بیٹر ہی کمیٹی کی جو چیئرمن تھے انہوں نے ریپورٹ کو سامنے رکھا جو بیٹر کوئی اس میں چھے سانسدوں نے پاکش میں مت دیا ایڈاپٹ کرنے کے لیے اور چار جو سانسد تھے ویپاکشی انہوں نے زیرود میں ڈیسینڈ نوٹ دیا اور اس کے بعد یہ ایڈاپٹ کر لیا گیا ہے ریپورٹ جس میں مہوہاں مہتروں کہا جا رہا ہے ستروں کے والے سے کہ ان کو ایکسپلڈ کرنے کا ریکومنڈ کیا گیا ہے کیونکہ جس طرح کہ ان پر آرکھ تھے اس کو صحیح مانتے ہوئے ان کو ایکسپلڈ کرنے کا ریکومنڈیشن ہے تو اس کو سویکار کر دیا گیا ہے اب یہ سپیچر کے پاس آئے گا اور کمیٹ جو بیٹر سیشن ہے اس میں موشن کے طور پر اسے پیش کیا جا گا اور ان کی سرسلہ مہوہاں مہترہ کے خلاف فیصلہ سنائے جانے کو لے کر اور لوگزبھا سپیکر کے پاس کیا بھی آدھیکار بھی ہے کہ وہ ان کی سانسدھی ختم کر سکتے ہیں مہوہاں مہترہ پر جو اروپ تھا اس کو لے کے ایتھ اس کمیٹی دو جا ریپورٹ تیار کی گئی تھی آج کے میٹنگ کا سنگل انجنڈا تھا کہ اس کو لے کے ریپورٹ کے ایڈاپ کرنا اور اس میں ایڈاپٹ کیا گیا ہے ریپورٹ کے ایڈاپٹ کیا گیا ہے جس میں چھے سمرتن میں تھے ریپورٹ کے چار لوگوں نے اپنا ڈیسے نوک جم سمیٹ کیا ہے سر بوٹنگ بھی ہوئی ہے ہاں بوٹنگ بھی ہوئی ہے ایک بستیت ریپورٹ بانے لوگ سوائی سپیکر کو سوپا جا رہا ہے اور اس میں کمیٹی کے دورہ جو فیڈ پائی گئی ہے اس ریپورٹ کے ادھاپ پر ایک بستیت ریپورٹ اپنے پرستاؤں کے ساتھ اپنی سفاریز کے ساتھ لوگ سوائی سپیکر کو بھیجی جا رہی ہے ابھی سب کارروائی جو بھی ہونا ہے لوگ سوائی سپیکر کیا ہے